بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے اس آیت کی سادہ سی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو ایک نہ ایک دن موت سے دوچار کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا فانی چھوڑ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن ہر کسی کو موت آئے گی چاہے وہ انسان ہو یا حیوان بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود موت کو بھی موت آئے گی اگر موت کو بھی موت آئے گی تو اس کی جان نکالنے والا کون ہوگا کیا موت کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے موت کی شکل و صورت کیسی ہے ناظرینِ گرامی موت نام ہی ایسا ہے جسے سنتے ہی ہر کسی کی روح کھاپ جاتی ہے کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ ضرور چکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب موت کو تخلیق فرمایا تو اللہ پاک نے موت کو ایک ہزار پردوں کے اندر چھپا کر پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے موت کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے پیدا کیا موت کا وجود اتنا بڑا ہے کہ زمینوں آسمان اس کے آگے کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے موت کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو ستر ہزار زنجیروں سے بان دیا ہر ایک زنجیر کی لمبائی اتنی ہے کہ اگر ایک گوڑا ایک ہزار سال تک بھی چلے تو زنجیر ختم ہونے کا نام نہیں لے گی جب اللہ پاک نے موت کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتے موت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے بس موت کی آواز سنا کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی موت کے بارے میں آگاہ نہ تھا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چار فرشتوں کو اپنے پاس بلایا ہر ایک کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے تین بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹ آئے لیکن جب اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر مٹی لے کر آؤ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کی مٹی لے کر آگئے اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ازرائیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے موت کو تیرے سپرد کیا اس طرح ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے خدا موت کیا چیز ہے اللہ پاک نے موت کو اسی وقت پردوں سے ہٹا دیا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مینڈے کی شکل میں پیدا فرمایا ہے اس کے بعد اللہ پاک نے موت کو حکم دیا کہ اسی شکل میں فرشتوں کے سامنے جاؤ جب موت فرشتوں کے سامنے گئی تو فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی موت کو دیکھتے ہی فرشتے بے ہوش ہوگے اور کئی فرشتے مسلسل دو ہزار سال تک بے ہوشی کی حالت میں رہے جب فرشتے ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ یہ کیا چیز ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ موت ہے اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی یا خدایا یہ موت کن کے لیے ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ موت ہر پیدا ہونے والے کو آئے گی فرشتوں نے کہا اے اللہ پاک موت سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑی میری ذات ہے اس بات کو جان لو کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے اس طرح جب اللہ پاک نے سب فرشتوں کو موت کی شکل و صورت واضح کی تو اللہ تعالی نے حضرت ازرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے ازرائیل موت کو اپنے قبضے میں کرو اس پر حضرت ازرائیل نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ پاک یہ موت تو بہت طاقتور ہے خدا نے فرمایا اے ازرائیل ہم نے آپ کو بے شمار طاقت سے نوازا ہے آپ موت کو اپنے قابو میں کرو اس طرح ملک الموت علیہ السلام نے موت کو اپنے قبضے میں لیا تو موت چیک چیک کر پکارنے لگی کہ تمام مخلوق میری بات غور سے سن لے میں ہوں موت میں ہر کسی کو ان کے رشتہ داروں پیاروں عزیز و قارب سے دور کروں گی میں وہ چیز ہوں جو کسی بھی جاندار چیز کو زندہ نہ چھوڑوں گی اللہ تعالی نے ملک الموت کو بے شمار طاقت سے نوازا ہے ملک الموت کا وجود بھی بہت بڑا ہے اگر دنیا اور آسمان کا پانی ملک الموت کے اوپر ڈالا جائے تو ایک بھی قطرہ زمین پر نہ گرے ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک انسان کے آگے دسترخواں بچھا ہوتا ہے دسترخواں میں جو کچھ بھی پڑا ہو انسان اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اسی طرح ساری کائنات ملک الموت کے سامنے پڑی ہے ہم ملک الموت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی جان قبض ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی روح کو ملک الموت خود قبض کرتے ہیں اور بعض کو ملک الموت کے ماتحت فرشتے قبض کرتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کے ماتحت چودہ فرشتے ہیں جس میں سے سات فرشتے مومنین کے روح کو قبض کرتے ہیں ان کو رحمت کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے اور سات عذاب کے فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ایک بار رسول اللہ نے ایک مریض کی تمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے ملک الموت کو فرمایا اس آدمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور نرمی سے ہی روح قبض کرتا ہوں ناظرین اکرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ موت کو موت کیسے آئے گی موت موت کا مزہ کیسے چکھے گی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کا حساب و کتاب ہوگا جب تمام انسانوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا تمام جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ پاک موت کو لانے کا فیصلہ کرے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا پھر ایک پکارنے والا کہے گا اے جنت والو تو تمام جنتی لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اس وقت اللہ کی طرف سے لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو تو جنتی لوگ بول اٹھیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں یہ تو موت ہے جنتی لوگ موت کو فوراں ہی جان لیں گے کیونکہ انہوں نے موت کو اس کی اصل حالت میں دیکھا ہوگا اس کے بعد پھر پکارنے والا پکارے گا اے دوزخ والو اس آواز پر سب جہنم والے گردنیں اٹھا کر بھولیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو تو تمام جہنمی بولے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں یہ موت ہے تمام جہنمی لوگوں نے بھی موت کی اصلی شکل میں اس کو دیکھا ہوگا پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لائے جائے گا اس وقت موت کو جنتی اور جہنمی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر اللہ پاک کے حکم سے موت کو وہاں پر زبا کیا جائے گا اور اس طرح موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت آ جائے گی یہی وہ وقت ہوگا جب موت بھی موت کا مزا چکے گی اس کے بعد جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اس کے بعد موت کا کبھی بھی ذکر نہ ہوگا اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی اور زندگی ہمیشہ کے لیے رہے گے